ناظرین انڈیا کی پنجاب یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر سپرسٹار سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے تک مشہور پنجابی ریپسٹر صدو موسا والا کے مرڈر اور حال ہی میں بولی وڈ میں اپنی افتار پارٹیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے کانگرسی لیڈر بابا صدیقی کے قتل کے بعد ایک بار پھر سرکھیوں میں آنے والا گینگسٹر لورنس پشنوئی بہت سے لوگ اسے گینگسٹر مانتے ہیں تو دوسری طرف کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قومی ہیرو ہے کیا لورنس بشنوئی موجودہ دور کا دعوت ابراہیم بننے جا رہا ہے کیا بشنوئی گینگ ہندوستانی حکومت کی ہی پروکسی ہے ان تمام کے بارے میں اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب فروری 1993 میں پنجاب کے گاؤں میں بلکرن برار نامی بچے کا جنم ہوا اس بچے کا باپ ہریانہ پولیس میں کانسٹیبل تھا اس گھرانے کی ایک شدہ سے کرزرائی زمین تھی اور گاؤں میں ایک مذہبی گھرانے کے طور پر جانا جاتا تھا اس گاؤں کی زیادہ تاروادی بشنوئی سماج پر مشتمل تھی اس بچے کے سفید رنگ کی وجہ سے اس کا نام لورنس پڑھتا ہے جو کہ لورنس سکول سناور کے فاؤنڈر بریٹیش افیسر ہینری مانگومری لورنس کے نام پر تھا یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے کانونڈ سکول میں داخل کروا دیا کیا خاتے پیتے گرانے کا بچہ ہونے کی وجہ سے اسے ہر طرح کی ایاشی میں اثر تھی اس کے والد نے پولیس کی ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی ناظرین عام طور پر دیکھا جائے تو گینکسٹر کی کہانی اکثر ناانصافی اور ظلم سے شروع ہوتی ہے مگر بلکرن کی کوئی ایسی مجبوری نہ تھی خاندانی رئیس ہیں گاؤں میں ان کا خاندان سب سے امیر ہے خاندان آج بھی ان پر جیل میں سالانہ 35 سے 40 لاکھ خرج کرتا ہے تو جس چیز نے اسے گینکسٹر بنایا وہ تھا پیار اور پولیٹکس کہا جاتا ہے کہ سکول میں ہی بشنوئی کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی اور یہ دوستی پیار میں تب بتلی جب دونوں نے ڈی اے وی کالیچ چندگر میں داخلہ لیا جوانی کے جوش اور پیسک کی ریل پیل کی وجہ سے لونس نے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں قدم رکھا اور یونین کے صدر کے الیکشن میں بدور امیدوار حصہ لیا اس نے اپنی سٹوڈنٹ اورگنائزیشن سوپو یعنی سٹوڈنٹ اورگنائزیشن آف پنجاب یونیورسٹی بنائی لیکن وہ یہ الیکشن ہار گیا اگلے سال اس نے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا سیاسی رنجیش کے چلتے مخالف گروپ نے اس کی گرل فرنڈ کو زندہ جلا دیا اس کے بعد اس نے بندوق اٹھا لی اور پرتشدد کاروائیوں میں شامل ہو گیا اسے جیل جانا پڑا جہاں اس کی ملاقات پہلی بار رنجید دپلا نامی شخص سے ہوئی جو کہ اسلا کا سمگلر تھا اور اس وقت امریکہ میں منتقل ہو چکا ہے اور وہاں ایک ٹرانسپورٹر ہے ناظرین پنجاب یونیورسٹی میں بشنوئی کی ملاقات گولڈی برار ورندر پرتاب سنگھ سمپت نہرہ اور امندیپ ملتانی سے ہوئی اور ان لوگوں نے مل کر ایک گینگ کی بنیاد رکھی پنجاب یونیورسٹی سے الیل بی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لارنس کے گروپ نے اسلا کی سمگلنگ اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بتا وصولی شروع کر دی ناظرین دو ہزار تیرہ میں اس گینگ نے پنجاب یونیورسٹی کے یونین الیکشن میں یونیورسٹی میں ایک جھگڑے کے نتیجے پہ ان لوگوں نے مخالف امیدوار کو ہی قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے ایک سال تک روح پہش رہنے کے بعد دوہزار جودہ میں راجستانی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور آج تک یہ جیل میں بند ہے ناظرین پہلی بار یہ اخبار کی سرکھیوں کی زینہ تب بنا جب چھے جنوری دوہزار اٹھارہ میں جود پور میں عدالت میں پیشی کے بعد گینکس اور لورنس بشنوئی نے فیلم سٹار سلمان خان کو قدل کرنے کی دھمکی تھی انیس سو اٹھانوئے میں سلمان خان نے ایک فیلم کی شوٹنگ کے دوران جود پور میں دو کالے ہرنوں کا شکار کیا تھا ناظرین بشنوئی سماج میں کالے ہرن کو مقدس ماننا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے لورنس بشنوئی اس جن کے بدلے سلمان خان کو مارنا جانتا ہے ویسے تو ہندوستان میں کالے ہرن کے شکار پر پبندی ہے لیکن اسے گیر قانونی طور پر آج بھی شکار کیا جاتا ہے اور مارکٹ میں اس کی قیمت پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک ہے لورنس بشنوئی نے جیل میں بیٹھ کر گینگ کو منظم کیا اور اس کا گینگ پنجاب سے نکل کر اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشترہ، دہلی اور راجستان تک اپنے پنجے گاڑ چکا ہے بشنوئی گینگ ستویندر سنگھ، عرف گولڈی برار جو کہ کینیڈا اور بھارتی ایجنسیوں کو مطلوب ہے کے ذریعے اپریٹ کرتا ہے کہا جاتا ہے اس وقت تک بشنوئی گینگ میں سات سو شارپ شوٹرز ہیں جن میں سے تین سو کا تعلق پنجاب سے بشنوئی گینگ نے بھتہ کھوری کے ذریعے کڑوڑا روپے کمائے ناظرین نوے کی دہائی میں جس طرح داؤد ابراہیم نے چھوٹے موٹے جرائم سے شروع ہو کر ڈی کمپنی کا نیٹوک بنایا اسی طرح بشنوئی گینگ نے بھی چھوٹے جرائم سے اگاس کیا اور اب شمالی ہندوستان کے انڈر ورڈ پر اس کا قبضہ ہے مئی دوہزار بائیس کو جب پنجابی گلوکار صدو موساوالا کو قتل کیا گیا تو اس کی ذمہ داری گولڈی براہت نے قبول کی لیکن لورس بشنوئی نے اس وقت اس قتل سے لاعلمی کا اظہار کیا اس کے بعد نومبر دوہزار تائیس میں پنجابی گلوکار اور اداکار گپی گرے وال کے کینیڈا والے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی جس کی ذمہ داری لورس بشنوئی گروپ نے قبول کی اور فیس بک پوس میں لکھا کہ سلمان خان کو بہت بھائی بھائی کرتا تھا اب بچائے تجھے تیرا بھائی اور سلمان خان کو بھی میسیج ہے کہ صدو موساوالا کے مرنے پر بہت اوور ایکٹنگ کی ہے تم نے تمہیں پتا ہے کہ کون کون سے کریمنل بندوں کے ساتھ یہ اٹیش تھا ناظرین اپریل دوہزار چوبیس میں سلمان خان کے گھر فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے پر دوہزار چوبیس میں ایپی ڈلو کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی کچھ عرصہ پہلے بارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو ممبئی کے علاقے باندرہ میں نیشنلسٹ کانگرس پارٹی کے لیڈر بابا صدیقی کو بھرے برزار میں تین شوٹروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ ان شوٹرز کو پچاس ہزار فیکس کے حساب سے معافظہ دیا گیا بابا صدیقی کے قتل کے بعد ایک دفعہ پھر بشنوئی گینگ نے سلمان خان کو قتل کی دھمکی دی ہے ناظرین بابا صدیقی بولی وڈ میں اپنی افتار پارٹیوں کے حوالے سے مشہور تھے انہوں نے اپنے گھر افتار پارٹی پہ ہی سلمان خان اور شارو خان کی صلح کروئی تھی اور سلمان خان کے قریب بھی ہونے کی وجہ سے یہ بشنوئی گینگ نے انہیں قتل کر دیا اس قتل کے بعد سلمان خان کی سکوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے گجستہ ایک سال سے سلمان خان مسلسل بشنوئی گینگ کے نشانے پر ہے سلمان خان نے دبائی سے بلٹ پروف نسان پیٹرول ایسیو وی کار خریدی ہے جس کی قیمت تقریباً دو کڑوڑ روپے ہے اس گاڑی میں بیٹھر ڈرائیور یا مسافر کی پہچان نہ ممکن ہے اور اس گاڑی میں اور بھی ہائی سکوٹی ٹولز ہیں ناظرین لورس بشنوئی جو کہ اب بدنامہ زمانہ نام ہے یہ اس وقت پھر سرکیوں کی زینت بنا جب کینیڈا کی حکومت نے خالستان کے حامی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے بشنوئی گینگ جیسے منظم گروہوں کو استعمال کرنے کا الزام ہندوستانی حکومت پر لگایا اس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے کئی سفارتخاروں کو بے دخل کر دیا تھا امریکہ نے بھی بشنوئی گینگ کو ہندوستانی حکومت کی ایک پروپسی قرار دیا ہے بشنوئی گینگ کی شوٹر ایک دوسرے سے لا علم ہوتے ہیں اس طرح پکڑے جانے کی صورت میں اصل کردار تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے لورنس بشنوئی کی اصل طاقت اس کی دولت کی بجائے اسے جڑے افسانے ہیں جو کہ نوجوان نڑکوں کے لیے فیم کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح بے روزگوار نوجوان ان لوگوں کے جال میں بھنس جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بشنوئی گینگ وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکول کے استعمال سے شوٹر کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے لوگوں کو دھمکیا لگاتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ جب دل کرے بشنوئی جیل سے انٹرویو بھی دے دیتا ہے ناظرین یہ ایک عجیب بات ہے کہ لورنس بشنوئی کے جیل کے حالات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی زمانت بھی ہو جائے اور وہ الیکشن لڑتا ہوا بھی نظر آئے سوشل میڈیا پر اسے ہندو دیوتا اور اقلیتوں کے لیے ایک ویلن کے دور پر پیش کر جاتا ہے ناظرین دنیا میں کوئی تنظیم یا گینگ ریاست سے بڑی نہیں ہو سکتی لورنس بشنوئی اگر جیل میں بیٹھ کر انٹرنیشنل ایڈورگ چلا رہا ہے تو یا تو ہندوستانی ریاست کمزور ترین پوزیشن پر ہے یا لورنس صرف ایک پروکسی ہے لورنس بشنوئی کی مراس پنجاب کی سڑکوں سے لے کر قوموں کے درمیان سفارتی تناؤں تک اس کی کہانی خوف، کنٹرول اور اقتدارگی بھوٹ کی ہے جو آسانی سے نہ بجھے گی جیسے جیسے اس کا اثر پھیلتا جا رہا ہے ہندوستان کے مستقبل پر ایک تاریخ سوال منٹلا رہا ہے ناظرین آپ کی نظر میں لورنس بشنوئی ایک گینگسٹر ہے یا ایک دیش بغد اپنی قیمتی راہ سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اغاہ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو وائر افیشل کو سبسکرائب کرنا مت کلیے